بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں عزیز طلب و طالبات امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے یہ لیکچر آپ کو پتا ہے کہ جی سی یونیسٹی لہور ایمز کیمپس کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور آج کا میرا جب موضوع ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور اس پر اتنی زیادہ ڈیٹیلز تھی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوں کہ جدیدیت ہے کیا سو میں نے ایک تعرف کے حوالے سے آپ کی ایک ویڈیو بنائی ہے اور دوسری ویڈیو میں ہم اردو عدب اور جدیدیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کے اردو عدب پر کیا اثرات مرتب ہوئے سو آج ہم ہمارا جو ٹاپک ہے میں بتا چکی ہوں اور آپ کی ٹیچر ساتھیاں کمل آپ کے ساتھ امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آئے گا میں نے کوشش کی ہے کہ میں بہت آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں اور تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہے کیا یویولی ایک بحث یہاں پہ یہ بھی اٹھتی ہے کہ آیا یہ تحریک ہے یہ روجان ہے یہ روئیہ ہے تو ڈیفرنٹ لوگ کچھ لوگ اس کو تحریک کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو روجان کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو روئیہ کہتے ہیں میں اس کو تحریک نہیں سمجھتی روئیہ تو کہہ سکتے ہیں اس کو تحریک نہیں کہا جا سکتا اس لحاظ سے کہ تحریک کا ایک اپنا زاویہ نظر ہوتا ہے نکتہ نظر ہوتا ہے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں کونین ہوتے ہیں جس کے تحت وہ آگے پڑتی ہے جیسے کہ اردو میں ترقی پسند تحریک اس کا پورا ایک منشور تھا اس منشور کو لے کر وہ آگے پڑی تھی تو ایسا کچھ جدیدیت کے ساتھ نہیں ہوا دیکھتے ہیں کہ آپ سب کو پڑھنے کے بعد آپ کے رضریات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے میں اس کو ایک روئیہ کہہ سکتی ہوں جدیدیت کا لفظ جدید سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں نیا کے ہر آنے والا دور جدید کہلاتا ہے انگریزی میں اسے موڈرنیزم کہا جاتا ہے انسائیکلوپیڈیا آف سائنس میں موڈرنیزم کی تاریف کچھ یوں کی گئی ہے کہ موڈرنیزم موڈرن میں بھی ڈسکرائب ایرد ایٹیٹوڈ آف مائنڈ ویچڈینس تو سبورڈینیٹ تردیشنل تو دا موڈرن موڈرنیزم جدیدیت اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ موڈرنیزم یا جدیدیت یہاں پہ موڈرن لکھا ہوئے موڈرنیزم آئے گا موڈرنیزم جدیدیت ایک ذہنی رویہ ہے جو روایتی چیزوں کو نئے بن کتابہ کرنا چاہتا ہے موڈرنیزم ہے کیا ہمارے جو بڑے بڑے لکھنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جدیدیت ہے کیا آلم مسرور کہتے ہیں جدیدیت ایک مستقل قدر ہے اس لیے کہ زندگی تبدیل ہوتی رہتی ہے ہر آنے والا دور جو ہے وہ جدید کہلاتا ہے ہر جو دور ہوتا ہے اس کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پچھلے دور کی نسبت اپنے آپ کو جدید کہتے ہیں تو زندگی جدیدیت اس لحاظ سے ایک مستقل قدر ہے یہ بات آلہ مسرور کی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ زندگی تبدیل ہوتی رہتی ہے اس میں اتنے چیزیں آتی رہتی ہیں سو جدیدیت بھی ایک آتی رہتی ہے اختر صاحب کہتے ہیں کہ جدیدیت ترقی پسندی کی توسیع ہے خلیل و رحمان عزمی کہتے ہیں جدیدیت خلا میں لٹکی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ اس کی جڑیں اپنی روایت میں ہوتی ہیں جو شاعری اپنے ماضی سے کٹ کر جدید ہوگی وہ صحیح معینوں میں جدید نہ ہوگی جدیدیت اپنے دور میں جدید ہوتی ہے اور آنے والے وقت میں جو ہے نا یہ روایت میں شامل ہو جاتی ہے جدیدیت نے روایت اور قائد کو کاریز ضرب لگائی ہے جدیدیت کے کچھ پوائنٹس ہیں جدیدیت آخر ہے کیا اور جدیدیت نے کن چیزوں پر کام کیا ہے جدیدیت نے روایت اور قائد ان کو ان سے انحراف کیا یہ سمجھل نے بعض وقت کہا جاتا ہے یہ ملہدانہ تحریک ہے جو مذہب کو نہیں مانتی اور جو سمجھتی ہیں کہ ہمارے عقلیت پر مبنی ایک ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ عقل کو زور دیتی ہے اور روحانیت سے کٹ آف ہو جاتی ہے جدیدیت نے فرد کی انفرادیت کو اہمیت دیا جیسے کہ وجودیت کا نظریہ اس میں آتا ہے جس میں فرد کو اہمیت حاصل ہے اور کسی چیز کو اہمیت حاصل نہیں ہے جدیدیت اس دور میں جدیدیت ہم اس دور سوچ یا ترجی زندگی کو کہہ سکتے ہیں جو کہ روایتی نہ ہو جدیدیت کا تعلق حییت بناورت سے زیادہ خیالات اور افکار سے ہے جدیدیت سے مراد یہ نظریہ اور تحریک ہے جو لوگوں کی دلچسپی کو اپنے جانب مبزول کرانے میں کامیاب ہو گئے ہم اپنے اہد کی زندگی کا سامنا کرنا اپنے اہد کی زندگی کا سامنا کرنا اسے تمام خطرات امکانات کے ساتھ ساتھ ہر شئے کا نام جدیدیت ہے ہر اہد میں جدیدیت ہم اثر زندگی کو سمجھنے کے مسلسل عمل سے عبارت ہوتی ہے ترقی پسندی کو جب دیووں نے اپنے کندھوں سے اتار پھیکا تو ہمارے عدب میں جدیدیت کی تحریک نے جنم لیا جدیدیت ایک جامع لیکن مبہم اسطلاح ہے جس کا آغاز انیسی صدی کے آخری سالوں میں ہوا اگر کسی بھی تحریک یا رجحان یہاں پہ میں نے تحریک کے ساتھ رجحان کا لفظ اس لئے استعمال کیا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اسے تحریک کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو بہت ساری جگہاں پہ تحریک بھی لکھا گیا ہے اگر سے اس تحریک یا رجحان کے آغاز کے وقت کسی کوئی وقت مہینہ سال یا متعین کرنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ تحریکوں اور رجحانات کے اثرات پھیلنے اور بڑھنے کے بعد ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے آغاز کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہی وجہ ہے جدیدیت کے شاہرہین اس کے آغاز کے بارے میں اختلاف کا شکار ہے ممکنہ حد تک اس کے آغاز کو یعنی فرانسیسی ایون کریڈ فرانسیسی علامت نگاش ہو رہا ہے اسے منسلک کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے یہ وہ شاعر اور عدیب ہیں جو عدب میں غیر تکلیدی اخترائی اور انقلابی تصورات رکھتے ہیں اٹھارہ سو نوے سے یہ تصور پیدا ہوا کہ پرانے علوم کا نئی تکنیک کی مدد سے اعدہ کرنے کی بجائے پرانی رسم و روایات کا جو ایکسری ہے اس کو گلے سے اتار کر روایات کو یکسر گلے سے اتار کر پھینک دیا جائے کئی سالوں سے بڑھتی ہوئی سنتی ترقی اور سائنس کے میدان میں آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت تھیوری آف ریلیٹیو لی کے متوازی جدیدیت کی تحریک بھی اپنے سفر پر گامزن رہی اور یہ دلیل دی جانے لگی کہ چونکہ روایتی صداقتیں خود تشکیش کا اشکار ہیں انسانی اقدار شکست و ریکھ سے دوچار ہیں تو آرٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں انقلابی تبدیلیاں لائی جائیں پس بیسویں صدی کے پہلے پندرہ سالوں میں بہت سے عدیبوں مفکروں فنکاروں نے روایتی راستوں کو خیر آباد کہہ کر عدب مصوری اور موسیقی میں نئی تخلیقات کا اضافہ کیا اس دور میں فرائٹ کے جنسیات اور تحلیر نفسی کے نظریات نے عدوی ذہنوں کو گہرے طور پر متاثر کیا اور انہیں انسانی شخصیت میں جن سے جبلت کے پیدا کردہ بے شمار اسرار و رموز بے نکاب نظر آئے انسانی فطرت، لا شعوری محرکات، اخلاق، فنڈ کے بارے میں ان کے پرانے تصورات بدلنے لگے ان کی نظریہ کے منظر آن پہ آنے کے بعد عدیبوں اور شاعروں نے محسوس کیا کہ انسان کے تحت شعور میں جو خابیدہ یا بیدار قوتیں کام کرتی ہیں وہ دراصل دبے ہوئے جنسی جذبے کی پیداوار ہے اور کسی نہ کسی صورت یا شبیح میں وہ اظہاریت کے لیے فرائٹ کی نظریہ کے مطابق ہر بچہ جنسی خواہش کی تسکین کا طالب رہا ہے بچپن میں ہر بچہ جو جنسی خواہش کا طالب رہا ہے وہ بڑا ہو کر گسیت کا شکار ہوتا ہے مطلب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں وجودیت کی تحریک بھی نظر آ رہی ہے اور اس سے پہلے جو پہلی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ فرائٹ کے تصورات ہیں تحلید نفسی کے نظریات ہیں وہ اس تحریک کا پہلا پوائنٹ ہے اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ وجودیت ہمیں نظر آتی ہے تحریکیں اس میں ساری جو ہے وجودیت ہے فرائٹ کی تھیوری ہے اور بہت ساری جو تھیوریز ہیں وہ ہمیں جدیدیت کے طور پر ہی ہمارے سامنے آئیں ہیں جدیدیت کے زیر اثر ہمارے سامنے آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر شخص داخلی حسن کا شخصی حسن کا پریسار بن جاتا ہے اور بچپن کی منزل کو پیچھے چھوڑ کر جب وہ سن بلوک کو پہنچتا ہے تو اس کے جنسی جذبے کی تشفی کا اگر سہی اور مناسب ذریعہ مہیا نہ ہو تو اس جذبے کو کسی عظیم اور عرفہ مقصد کی حصول کی طرف نام وڑ دیا جائے تو اس کی شخصیت میں انتشار پیدا ہوتا ہے وہ نیوراتی بن جاتا ہے یعنی کسی نفسیاتی پر جیدگی کا شکار ہو جاتا ہے فرائٹ کی اس نظریہ کا شیر و عدب پر بھی زبردست اثر پڑا اور عدیبوں نے اپنی تخلیقات کا موضوع جنسی گھٹن حسابی امراض اور مایوسیوں کو بنایا فرائٹ کے دو شاگرد جو بڑے اہم ہیں جنہوں نے فرائٹ کے کام کو آگے بڑھایا اس میں ایڈلر اور جونگ نے اپنے ٹیچر کے کام کو آگے بڑھایا اپنے استاد کے کام کو تو انہوں نے دوسرے سرچشموں کا پتا چلایا ایڈلر نے آرڈ اور تذیب کے بنیادی محرکات میں احساس کم تری کا پتا چلایا لیکن جونگ نے لا شعور کے نئے اور نادر تفینوں کا پتا چلایا اس کے پیش کردہ آرکی ٹائپس ایمیجز کے نظریے کے مطابق انسانی لا شعور محض انفرادی طور پر دبی ہوئی خواہ شعورت کا گھڑ نہیں بلکہ یہ اجتماعی تہذیبی اور جمالیاتی قدروں تجربات اور تصورات کا ایک منقسم قزانہ بھی ہے جونگ لا شعور کو نسلی اور اجتماعی کہہ کے اسے آفاگگیر حصیت اتا کرتا ہے جسے ہم نے اجتماعی لا شعور ہم نے پڑھا تھا پہلے پچھلے سمسٹر کے اندر یونگ کا تو وہ تصور یہاں پر تھوڑا سا بتایا گیا ہے بسم صدی کی پہلی دہائی میں جدیدیت کی اس تحریک نے ماضی سے مکمل انتقا کا اعلان کر دیا اس دور کے نمائع لکھنے والوں میں ٹی ایس ایلیٹ ویلیم فالکر فرانسس کافکا جیمیس شوائز ورجینہ وولف ایزرا پاؤن ڈی ایچ لارنس اور پال والیری وغیرہ شامل ہیں پہلی جنگ عظیم کی آغاز تک آئنسٹائن کی نظریہ اضافیت ایزرا پاؤن کی ایمیجزم کی تحریک اور مصور نوجوان مصور پکاسو کی تاثریت پسندی اور کیوبیزم کے ذریعے ماضی کی روایت کو یکسر مصرد کرنے کے رویے نے روایتی سوچ کے حامل فنکاروں اور عدیبوں کو شدید دھچکہ پہنچایا ان تبدیلیوں کو جدیدیت کے اولین اثار خیال کیا جاتا ہے انیس سادی کے عظیم فنکار ڈیکنس اور ڈالسٹائی عدب میں ارتقاء کے اصول پر یقین رکھتے تھے لیکن اب صورتحار اس سے ایک سر مختلف تھی جدیدیت کا نظریہ جو کہ خود ارتقاء کے عمل سے گزر رہا تھا نئی روایتی حیعتوں بس ان کے لئے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ فنکار کو ایسا انقلابی تصور کریں جو ماضی کے کسی بھی دریچے یا روزن سے آگائی حاصل کرنے کی بجائے ہر ایک روایت اور قدر کو ملیہ میٹ کرنے پر طلاع ہوا ہوں مستقبلیت اس رجحان کی ایک نمائی مثال ہے برگسہ اور نیٹشیر سے متاثر فلسفہ مستقبلیت جدید تاکل پسندی کا ہے رجحان کا ایک جز تھا اس وقت تک فلسفہ جدیدیت کو ایک بڑی سماجی تحریک کا ایک جز بھی تصور کیا جاتا تھا جدید انداز کی تحریریں تصاویر معمولی نویت کے جریدوں میں ہی شائع ہوتی تھی لیکن پہلی جنگیزی اور بعد ازاں ہونے والے واقعات نے تبدیلی کی ایک شدید لہر پیدا کی جس کے نتیجے میں جدیدیت فروغ ملا اس کی وجوہات میں اولاً تو یہ تھا جیسے سٹیٹس کو پر قرار رکھنا ممکن نہیں دومی کے جنگ کے فوری بعد یہ بحث چھڑ گئی کہ آئندہ کوئی جنگ نہیں ہونا چاہیے جس کی ایسی باری قیمت ادا کرنی پڑے سوم یہ کہ مشینی زندگی نے زندگی کی اقدار کو تبدیل کر دیا اور اب مشین ہی حقیقت متعلقہ کی قصوٹی قرار پائی یورپ میں جدیدیت کا اظہارا تاڈائیزم سریلیزم کی تحریکوں کے ذریعے ہوا ان نام متعلقہ جدیدیت پسندوں نے جدید نتائج اخص کرنے کے نئے طریقوں کے استعمال پر زور دیا دیکھتے ہی دیکھتے تاثر پسندی سریلیزم کیوبیزم وغیرہ نے دنیا پر بھر میں اپنے پیروکار پیدا کر لیے تھیٹر سینما اور تصویروں کی نمائشوں کتابوں امارات ہر شئے سے ایک ہی بات کا اظہار ہو رہا تھا کہ دنیا بدل رہی ہے دیکھا جائے تو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے نیکے بھی اثرات ہمیں جدیریت پر نظر آتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا نے جنگ کے خلاف اپنا عرض عمل دیا کہ ہمیں بہتری کی طرف انسانیت اور فرد کی انسانیت کے طرف ہمیں دیکھنا ہوگا نہ کہ اس طرح کی چیزیں جو کہ ایک دوسرے پر قبضہ کرنے والی جتیدیت کی اخلاف اس دور میں شتید رضع عمل دیکھنے میں آیا جتیدیت کی حامل تصویروں کو ادار پھینکا گیا کتابوں کی رونمائی تقریبات پر ہنگامے ہوئے سیاسی رہنماؤں نے جتیدیت ہوایی سفروں ٹیلی فون ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے کئی فوائد حاصل کرنے میں جوش کا مظاہرہ کیا انیس سو تیس تک جتیدیت کو قبولیت کا درجہ حاصل ہو گیا تھا حکمرانوں اور عدیبوں کی حیت حافظ نے اسے تسلیم کر لیا تھا اگرچہ اس وقت تک فلسفہ جدیدیت میں کافی تبدیلی آ چکی تھے بیس کی دہائی میں ماضی کی روایہ سے بغاوت کی بجائے اس کے تسلسل پر زور دیا گیا جنگ کے بعد کا عرصہ فلسفہ انکار ایکل کے فروغ کی عبارت ہے جس کی مثال ڈاڈائی زم میں خود جدیدیت پسندوں کے آپس میں اختلافات کے ساتھ دوسرے عدیبوں نے جدیدیت کے اس پاگل پن کو حدف کا نشان بنایا اور اس بے روح اور مکان کی قرار دیا جدیدیت پسندوں کے داخلی اختلافات میں نمائی ترین اختلافات عام آدمی اور آرٹ اور معاشرے میں آرٹ کا کردار وغیرہ شامل ہے چوتھی دہائی کے آغاز تک جدیدیت ایک مقبول عام کلچر بن چکا تھا شہروں کی بڑھتی ہوئی عبادی کے رجحانات کے ساتھ جدیدیت نے اپنے احد کے مسائل کا حل پیش کرنے کے لئے غور اور فکر کا آغاز کیا جرز گاؤں تک چل دی اس فلسفہ نے رسائی حاصل کر لی فلسفہ جدیدیت فدا گائی کے ایک ایسے نظری کے طور پر ترقی کرنے لگا جس کی اپنی ایک اساس تھی پاپولر کلچر نے بھی جدیدیت میں بڑی اخترات کی انیس ستیس کے آتے آتے در نئیو یورک کر میگزین نئے نئے اور جدید تصورات کے حامل عدیبوں اور میزان نگاروں کی تقلیقات شائع کرنا شروع کر دی فنون لطیفہ کے بعد جدید تصورات کا عکس اشتہارات اور لوگو وغیرہ میں نظر آنے لگا اس طور میں مارکسزم بھرپور اثرات کے ساتھ منصر آرم پر آیا اور بریکت اور ڈیولیو ایچ آرڈن آندری بریتن وغیرہ جدیدیت پسند مارکسزم کے نمائندہ عدیب تھے جبکہ دائیں بازوں کا واضح دینے جدیدیت کے نمائندوں میں شامل تھے جدیدیت کے مختلف پہلوں میں جو جدید نظر آتے ہیں فنی اور حیرتی سطح پر علامت نگاری امیجزم نظم آزاد شہور کی رو جبکہ فکری سطح پر نفسیاتی تحریک اور وجودیت اہم تحرین ہے نفسیات کے حوالے سے فرائی جونگ اور ایڈلر کے افکار کا ذکر ہوتا ہے جنہوں نے عدب کو متاثر کیا اور جدیدیت کا ایک اہم جز قرار پائے دوسری اہم تحرین فکر وجودیت ہے جس نے چالیس کی دہائی میں اور اس کے بعد کی آدھی صدا کی نظم کو متاثر کی اگر یہ کہا جائے وجودیت ہمارے اہد کا فکری مرکعہ ہے تو بے جانا ہو خصوصا مغرب اس اہد کی مخصوص بیچینی بکشیدگی کھچاؤ جنگ عظیم جنگوں کا تباق اور ہتیاروں کے استعمال کے نتیجے میں شدید سماجی کائہ پلٹ اور روحانیت کے زوال کے باعث وجودی فلسفے کو فروغ حاصل ہوا وجودی فلسفے کے مفقرین کو دو گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک گروہ مذہبی گروہ کہلاتا ہے اور دوسرا لادینی گروہ کہلاتا ہے پہلا گروہ جو مذہبی گروہ جبکہ وجودیت کا جو لادینی گروہ ہے وہ ہمیں یا پال سارتر اور مارڈن گر کے ہاں ملتا ہے انہیں موظم مخالف سمجھا جاتا ہے انہوں نے اپنے نظام میں فلسفہ میں خدا کی موجود کی بے ضرورت قرار دیا فقص فرد کی اہمیت اور وجود کو ہی اہمیت جدیدیت کا نظریہ ایک نکتہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں مارکسیزم کے نظریہ سے بھی قریب تر ہے فرق صرف اتنا ہے کہ مارکسیزم میں معاشیات کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے جبکہ جدیدیت کے حوالے سے معاشیات صرف ایک فیکٹر ہے عمومی طور پر کوئی فلسفیانہ یا نظریاتی بہت جو زندگی کے حوالے سے فرد اور سماج اور کائنات کے مطالق نئی بصیرت وں جاتی ہے اتدال اور امتزاج سے مراد یہ ہے کہ جدید صورتحال ربئی کیفیات کو قبول تو کیا جائے مگر روایت محفوظ و معمون رہے یا روایت میں صرف اس حد تک تبلیلی آئے کہ اس کی اصل روح کو نقصان نہ پہنچ جائے اس صدق پر فرد اور معاشرہ ایک اور روایت میں ایک مہین سی باریک سی ایک تبدیلی آتی ہے برطری اور فزیلت روایت کو ہی حاصل ہوتی ہے کیونکہ جدیدیت کو قبول کرتے ہوئے مصبت اور منفی کا تائین روایت سکھ جاتا ہے یہ رویہ مذہبی معاشروں میں زیادہ شدید ہوتا ہے اس رویہ کی وجہ سے جدیدیت کی برطری اور فزیلت کو موخر کیا جاتا رہا ہے اور جدیدیت ہی قبول میں بہت زیادہ وقت صرف ہوا دوسرا رویہ جسے ہم انقلابی رویہ کہتا ہیں یہ رویہ روایت کی برطری اور فزیلت سے انکار ہی ہوتا ہے جدید کو صحیح اور برطر عمل سمجھتا ہے اور نا گزیر سمجھتا ہے روایت کو بوجھ سمجھتا ہے بسماندہ اور فضول قرار دیتا ہے ایسے میں روایت کو توڑنا اور رد کرنا ضروری سمجھ جاتا ہے مگر انسانی معاشرہ اپنی زندگی میں ایک تسلسل کا حامل ہوتا ہے ایک ہی اور نئی نسل جو بغاوت کر رہی ہے دونوں کے درمیان جو ہے ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے انقلابی صورتحال کی وجہ سے اب ہم اس کے بنیادی تحریک کے بنیادی نکات کیا ہیں اس تحریک کے تین بنیادی نکات ہیں اقلیت داقلیت اور خود مختیارت اگر دیکھا جائے تو تینوں نکات ایک دوسرے سے بہا مربوط ہیں اس میں فرد کی ایگو یعنی کہ انا مضمر ہے جو تیز ادب کا جو فرد ہے خود کو اپنی اکل داخلیت اور خدمت مختاریت کے تناظر میں پراختا ہے یہ ادب کی زندگی کی گنجلک صورتحال الفتوں غلازتوں محرومیوں شامل اور سمجھتا ہے اور وہ اپنے عمر اور فیصلے میں ازادی کا طلب گار ہوتا ہے اور ساتھ اپنے فیصلے اور انتخاب کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہے اگر ہم اس کو وجودیت کے تناظر میں دیکھیں تو سارتر کہتا ہے کہ جب ہم اپنے مطالق کو فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد چھوٹی موٹی ساری جو ہمارے پاس تحریکیں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں اس میں تعمیریت ہے ڈاڈائزم ہے اظہاریت ہے مستقبلیات ہے شعور کی روح ہے سیوریلیزم ہے علامت ہے وہ ساری تحریکیں ہمیں جدید تحریک ہیں دونے تصورات ہیں یہ نظریات ہیں یہ نظریات ہیں جزیز زندگی کے تناظر میں چتید عدب اور رویوں کی تقسیم ہمیں نظر آتی ہے اور اسی طرح سیوریلیزم اور شعور کی روح کی بات کرنے والے دانشوروں کا بھی موقف اس سے ملتا جلتا ہے کسی فرد کے ذہن میں موجود اس کیفیت اس کی ویاد داشت ادراک احساسات خیالات کو اس طرح پیش کر دینا چاہیے جس طرح وہ منطقی رب سے آری اور زمانی اور مکانی تناظر سے کٹے ہوئے آگے پیچھے ذہن میں وارد ہوتے ہیں اس فن پارے یا تخلیق میں انہیں بقاعدہ مرتب کیے بغیر پیش کر دینا چاہیے بیسویں اس صدی میں نفسیاتی علوم فلسفیانہ مباعث نے زندگی کو ایک نئے تناظر میں جانا ہے یہ سبھی علوم فلسفیانہ مباعث نے زندگی کو ایک نئے تناظر میں جان چاہ ہے یہ سبھی علوم نئے انداز فکر کے حوائز فرد کے باطن کو ایک دنیا کے طور پر دیکھتے ہیں جہاں ہم نے ہر وقت ایک ہنگامہ اور محشر بڑھ پا ہے دنیا اور زندگی تخیم فرد کے ہاں اس باطن میں موجود محشر خیال ہی کرتا ہے آخر میں سمجھ یہ آنی چاہیے کہ آخر ہم اس تحریک کا جو میں ہمیں کیا چیز پیش کریں اصل میں اپنے اہد کے مسائل اور اپنے اہد کی حصیت کو پیش کرنے کا نام جدیدیت ہے جدیدیت کے پسمندر میں میں نے پہلے بتایا سی تحریک آئیں اور جدیدیت میں جوہینہ فنکار کو اظہار کی پوری ازادی ہوتی ہے اور اس میں سماجی اگدار کی بنا پر ہم فنکی کا تائیون کرتے ہیں فنی لوازمات کا تائیون کرتے ہیں جدیدیت میں انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور جدیدیت نے معاشرے میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کو ایک نئے فلسفہ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی ہے اس میں جدیدیت جو ہے وہ اپنے سماج کی آئینہ دار ہے اپنے فرد کی بیبسی کو اس نے بیان کیا ہے اور فرد کی اہمیت کو جاگر کیا ہے فرد کے خیالات کو جاگر کیا ہے اس میں جنس کا بھی تصور پہ جا رہا ہے جنس جو ہے وہ ذہن اور جسم دونوں کی بنیاد ضرورت ہے تو اس کے لئے دوبدو سینہ تان کی کھڑے ہونے کی بجائے اس تحریک میں اس رجحان میں اس سے فرار حاصل کرنے کی طرح دی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ حالات سے آپ نے دوبدو کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا ہے جو کہ ایک نیگیٹیف پہلو بھی ہم کہہ سکتے ہیں امید ہے آپ جو اس کے اثرات ہیں اس کو ہم بیان کریں گے اور اس میں کیا کیا طبیلیاں آئیں جدیدیت کے زیر اثر غزل میں نظم میں افسانے میں شاعری میں اس پہ ہم بات کریں گے جب تک کے لیے اپنی ریجر کو اجازت دی جی اللہ حافظ